قومی اسمبلے میں وزیراعظم جی چونڈ ہارائن بعد تقریر کندے پی پی اگوان نویت کمر چوتھ وزیراعظم بنجن تے اوپنجے بھا آئین دوست شاہد کھاکان آباسی اکھے وعدائیوں دے تھو انہیں چوتھ شاہد کھاکانی جمہوری طریقے سان وزیراعظم چونڈ جوا ہے جہنے تے سب مبارک جا مستق آئین اپنے بھائی اور دوست شاہد کھاکان آباسی صاحب کو مبارک بات دوں گا کہ وہ اس حال سے منتخب ہوئے ہیں وزیراعظم ایک ڈیموکرائٹک پروسس کے تروں یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور سب کو ایک حد تک مبارک بات کے سب مستقع ہیں نویت کمر چوتہ ہو آصف علی زرداری بلاوال بھٹو زرداری خرشید شاہ آئے پارلیمانی پارٹی جو تھوڑا تو آئے جنمتز اعتماد گئے ہو جناب آصف علی زرداری جناب بلاوال بھٹو صاحب اور باقی خرشید شاہ صاحب اور پوری پارلیمانی پارٹی کا مشکور ہوں جنہیں نے یہ اعزاز مجھے دیا کہ پاکستان کے سب سے بڑی ایگزیکٹیو پوزیشن کے لیے میں پارٹی کو ریپیزنٹ کروں اس یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ یونین کا میں پریزیڈنٹ تھا اور یہ جنرل سیکریٹری تھے انشاءاللہ ویسے یہ بات ضرور ہے کہ اس زمانے میں بھی ان کے اور میری سیاسی سوچ الگ الگ تھی وہ اس وقت کی حکومت جنرل زیاللہ کی جو تھی اس کو سپورٹ کرتے تھے اور ہم ظاہرہ کے بیوز پارٹی سے تھے اور بھٹو شہید کی کوئی سپورٹ کرتے تھے نویت کمار چوتھا وزیراعظم تے الزام لگو آئیں ماملوں سپریم کورٹ میں ویو پر ادارہ کم کندہ راندہ تا ملک کے کو بھی خطروں نہ تھی دو انہا چوتھا کال نواز شریف کرسیتے بیٹھو ہو اج شاید خاکان بیٹھو آئے ملک آئیں پارلیمنٹ بھائی حلندہ راندہ انڈیویجولز آتے ہیں انڈیویجولز چلے جاتے ہیں انڈیویجولز دونٹ میٹر کل نواز شریف صاحب یہاں بیٹھے تھے آئے شاید خاکان یہاں بیٹھے ہوئے ملک بھی چل رہا ہے پارلیمنٹ بھی چل رہی ہے پی پی اگوان چوتھا نائی چونڈل وزیراعظم کے سلاح آئے تا ہو ہر ماملے کے پارلیمنٹ میں گھنیا چے کھے سٹیوں سلاحوں ہن ایوان مائی ملن دیوں نویت کمار چوتھا زراعتوارے شعبے تے کم کرن گھر جیاں پر اوو نہ ہی تے ہو زراعی شعبو مضبوط ودوتا ملک مضبوط انڈو